موسیقی السلام علیکم بچوں اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری بیٹا میں امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے صحت ٹھیک ہوگی اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں بیٹا فریش سٹار ڈا فریش سیشن اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس پورے سیشن کو ہم سب کے لیے آسانی آفیت والا خیر والا بنا دے ہمارے لیے پرپریشن کرنا آسان کر دے میرے لیے ڈیلیور کرنا آسان کر دے آپ لوگوں کے لیے اللہ پاک سمجھنا آسان کر دے اور اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے شبے سب سے پہلے میرا مختصر سے تعارف اور اس کے بعد پھر ہم سبجیکٹ سپیسیفک بھی بات کر لیں گے دے دی مارکرز دے دی ہیں جو سبجیکٹ ہم پڑھنے لگے ہیں سبجیکٹ کا نام کیف اسٹریم میں یہ کہلاتا ہے کیف ٹو ٹیکس پریکٹسز ٹھیک ہے میرے بچوں فیکلٹی میمبر میں ہوں یہ سبجیکٹ پورا میں ہی پڑھاؤں گا آپ کو مونیر محمد شفی یہ میرا نام ہے آپ لوگ جانتے ہیں نام جانتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے الحمدللہ I am a fellow chartered accountant and a fellow member of ACCA as well ٹھیک ہے اور الحمدللہ کافی سالوں سے teaching میں involved ہوں area of expertise which الحمدللہ I possess وہ میں پڑھاتا ہوں CA کا ٹیکس کا سبجیک پڑھاتا ہوں ACCA والوں کو strategic business reporting اور advanced audit پڑھاتا ہوں اور الحمدلللہ I am involved in audit and tax practice 2013 میں qualified کیا KPMG سے اس کے بعد پھر ایک سال فرم میں سرف کیا as assistant manager اس کے بعد then I moved into industry پھر پانچ سال میں نے اندسٹری میں سرف کیا in a senior position and then I ultimately decided to quit that job پھر میں نے اپنی فرم start کی الحمدلللہ اللہ پاک نے عزت دی اللہ پاک نے teaching کی profession میں الحمدلللہ بہت عزت دی اللہ پاک نے practice میں بہت عزت دی اور الحمدلللہ آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ course آپ کو پڑھائیں گے اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اپنے تجربے کے ساتھ اپنے experience کے ساتھ اس course کو آپ کے لیے جتنا آسان کرسکیں جتنا interactive کرسکیں اور جتنا آپ کو پاس ہونے میں ہم help out کرسکیں ہم ضرور بس ضرور آپ کو help کریں ٹھیک ہے میرے بچوں کوشش انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے مدد اللہ کی مدد اللہ کی میں کتنی بھی باتیں کرلوں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اللہ پاک کی مدد شامل حال نہ ہو I cannot do anything آپ لاکھ باتیں کریں سر ہم تو یہ کر دیں گے وہ کھاڑ پچھاڑ کر دیں گے ابھی آپ دیکھیں یہ دو تین سبجک کیا ہے ہم تو چار چار پانچ پانچ اٹھانے کے موڑ میں ہے ٹھیک ہے بھائی تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے اللہ پاک کی مدد سے ملے گی کامیابی ٹھیک ہے میں بڑی چھوٹی سے مثال آپ کو دوں یہ جب پچھلا بیچ end ہو گیا تھا اللہ کا شکر ہے وہ اس وقت ہو گیا تھا end ہو گیا تھا ورکشاپ باقی تھی ورکشاپ کے سیشنز باقی تھے تو زبان کے نیچے ایک چھوٹا تھا چھالا ہو گیا میرے میری زبان کے نیچے اندر کی طرف ایک چھوٹا تھا چھالا ہو گیا اچھا ہمارے مو کے اندر mouth source چھالے ہوتے رہتے ہیں جلن ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے کھانے میں پینے میں تو وہ چلتا ہے لیکن اب یہ چھالا ہوا اندر کی طرف زبان کے نیچے اب وہ نیچے والے دانتوں سے ٹکڑا رہا تھا چھالا نظر بھی نہ آئے کہ اس کے اوپر آپ کو ٹریٹمنٹ اپلائے کر سکیں کوئی کریم لگا سکیں کوئی جیل لگا سکیں نظر بھی نہ آئے اور کونسٹنٹ تکلیف کر رہا تھا کھانا کھاؤں تو کھانا میں مزا نہ آئے جلے نظر نہ آئے بات کرنے میں بات صحیح سے نہ ہو تو میں نے سوچا انسان کتنا بیبس ہے انسان جو اپنے آپ کو آج پتہ نہیں کون سی مخلوق سمجھتا ہے دوسری دنیا کی میرے کھانے پینے میں مجھے مزا نہیں آرہا میری خوراک کم ہو گئی بیگم پوچھ رہی اممہ پوچھ رہی کیا ہو گیا آپ کھا کیا رہیں گے کھانا کم کھا رہے بیٹا کیا ہو گیا خیریت ہے تکلیف ہو رہی کھانے میں مزا نہیں پڑھانے میں مزا نہیں کیسا بیبس ہے نا انسان کتنی چھوٹی سی چیز تو آپ یہ سوچو کہ ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں اپنے اللہ کی اگر ایک چھوٹی سی تکلیف آ جائے ہلکا سا انگلی میں جو لوگ بائیک شائک چلاتے ہیں کبھی ٹکر رکھ کر ہو گئی ہلکا سا ہیئر لائن فریکچر آ جاتا ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ سے ہر وقت آفیت مانگنے اللہ پاک سے کامیابی کی دعا کرنی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ کی مرضی نہ ہوتے میں بول نہیں سکتا اللہ کی مرضی نہ ہوتے ایسا بھی ہوا ایسا بھی ہوا کہ آواز بیٹھی اور ایسی آواز بیٹھی کہ آواز نہیں نکل رہی اب الحمدللہ میں بڑا کبھی پراؤڈلی کہتا ہوں کسی کے سامنے کہ یہ جو آواز ہے نا یہ جو آواز ہے یہ جو ٹون ہے یہ جو پچ ہے یہ ہمیں ویراست میں ملی ہے ہماری دادی سے میری دادی کا ساؤنڈ بہت بڑا تھا میری دادی اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے تو آئی سم ٹائمز پراؤڈلی سے کہ مائک نہ بھی ہونا تو مجھے فرق نہیں پڑھا میری آواز کلاس کے آخر تک آخری کونے تک بچہ سن سکتا ہے اور جب آواز بیٹھی تو ایسی بیٹھی کہ آواز ہی نہیں نکل لی آپ سوچ رہے ہو بات سمجھ رہے ہو آپ تو انسان کس بات پر غرور کرے کس بات پر تقبر کرے کہ میں تو یہ میں تو وہ نہیں بھائی جھک کے چلیں گے آجزی کے ساتھ چلیں گے اللہ پاک سے مانگ کے چلیں گے آپ دیکھئے گا کہ ترقی اور سکسس کیسے آپ کے قدم چوبے گی انشاءاللہ لیکن جدر مزاج میں یہ والا ایٹیٹیوڈ آ گیا کہ ہم تو بڑے تررم خان ہم تو ہمارے تو اے لیولز میں سارے اےز ہیں انٹر کے اندر تو پوزیشن ہماری تھی سی اے تو بنا ہماری لیے چلو بھائی پہلے سٹیپ کے اوپر تھپڑا گیا چھوٹا سا ایسا نہ ہو جائے گئے جھک کے چلیں آجزی کے ساتھ آجزی 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 اللہ پاک کو آجزی بہت پسند ہے جو جھک کے چلتا ہے آجزی کے ساتھ چلتا ہے آجزی کے ساتھ چلے گا کسی کو بھی مسئلہ پریشانی ہے یار یہ چیز مس ہو گئی ہے ارے یار تم تو آتے ہی نہیں تم کو تو کچھ سمجھی نہیں آتا میں بھول ہوں گا آپ لوگ نہیں بھولیں گے ٹھیک ہوگی یہ بات تو آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کو کتنی ترقی دیں گے انشاءاللہ یہ اصول اپنا لوگ اپنی زندگی کا اس سبجک کا نہیں اس پروفیشن کا نہیں زندگی کے ہر سٹیپ کے اوپر ہمیشہ جھک کے چلو جھک کے چلنے سے مراد ہے بی ہمبل اخلاق بلند رکھو جو اخلاق بلند رکھے گا اللہ پاک اس کو بہت اوپر لے کے چلے جائے گا یہ اللہ کا اصول ہے بری سمپل ٹھیک ہے میرے بچوں سبجک کا آغاز کرتے ہیں کیف ٹو ٹیکس پریکٹسز سر یہ سبجک کیا ہے کیسا ہے کیا ہے کیسا ہے یہ تو پورے چھ مہین نہیں پڑھو گیا ٹھیک ہوگی بات لیکن پہلی کلاس میں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم تھوڑے سے اصول اور ضوابط تیہ کر لیں اور اب چونکہ ہم نے سیشنز بھی بہت زیادہ لمبے نہیں رکھے تو آج کا سیشن ہمارا ایک سوا گھنٹے کا سیشن ہے کنزیکیٹیف سیشنز ہوں گے یہ آپ کو ڈیلی بیسز پر منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرزڈے فرائیڈے ڈیلی آنا ہے ایک چکر میں سارے سبجکٹ آپ کے کور ہو رہے ہوں گے بیک ٹو بیک کلاسز ہوں گی اور انشاءاللہ تین ساڑھا تین بجے فاریوں کی گھر چلے جاؤ گے سیرڈے سنڈے ہم نے آف کر دی ہیں سٹوڈنٹس کی کنوینینس کے لیے تاکہ سٹوڈنٹس آئیں بہت میں نے یہ نوٹ کیا میں نے لاسٹ اٹمٹ میں بہت زیادہ اور اس سے لاسٹ اٹم میں تھوڑا لیکن لاسٹ اٹم میں میں نے یہ کافی نوٹ کیا کہ سٹوڈنٹس کا اٹنشن اسپین کم ہوتا چلا جا رہا ہے تین گھنٹے کی مجھے یاد پڑھتا ہے when I was a student میں جب پڑھتا تھا تو میں جب میں سی اے فائنل میں تھا تو میں سی اے کے ساتھ ساتھ اے سی سی کے پیپرز بھی دیتا تھا اب اے سی سی کے پیپرز پڑھنے کا کلاسے لینے کا ٹائم تو نہیں ملتا تھا تو کریش کورسز کرواتے تھے ٹیوٹرز اچھا تو کریش کورسز کی ٹائمنگ کیا ہوتی تھی پتا ہے آپ کو پانچ دن چھے چھے گھنٹے کی کلاس پانچ دن چھے چھے گھنٹے کی کلاس کریش کورس مجھے یاد پڑھتا ہے میں نے UK ٹیکس کا کوپ پیپر دیا تھا اچھا اللہ پاک نے ایسے جراسی شروع سے رکھے ہیں کہ چیلنجنگ طبیعتیں تھے سوڈی سی تو پی کے ٹیکس تو مجھے آتا تھا اچھے سے آتا تھا اور آپشن بھی تھا میں اے سی سی ہمیں پی کے ٹیکس دے سکتا تھا پاکستان کا ٹیکس دے سکتا تھا میں پاکستان کا ٹیکس تو پڑھا ہوئے کیا فیتر دینے کا UK کا ٹیکس دے تھے ٹائم تھا نہیں اور کلائنٹ کے اوپر انگیجمنٹ ایسی چل رہی تھی رات کے دو دو بجے میں گھر آتا تھا اس کے باوجود میں نے UK کا پیپر اٹھا لیا UK ٹیکس کا پیپر اٹھا لیا پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں آئی کےپ کی ٹیکنیکل کمیٹی کے ہیڈ بھی رہے ہیں اور اب آئی بی اے کے ڈین ہیں سر ہارون تبریز نامہ انگا تو وہ پڑھاتا تھا UK کا ٹیکس تو انہوں نے تھری ڈیز کا کریش کورس لانچ کیا تھری ڈیز کا ٹائمگ پڑھے کیا دی نائن ٹو فائی تھری ڈیز کی ٹائمگ تھی کنزیگیٹیف تھری ڈیز نائن ٹو فائی نائن ٹو فائی میں نے کہل لیا پی کریش کورس ہے کتاب ہم نے کھولی نہیں ہے لے لیتیں کریش کورس اور آپ یقین کرو اس تین دن کے اندر اتنا انجوائے گیا میں نے اتنا انجوائے گیا سوچ ہے آپ کی اور ان ٹیچر کی طبیعت کیسی تھی کوئی جوک نہیں کوئی ہسی مزاگ نہیں ایک اسماعیل رہتی تھی بس ان کے چہرے پہ بڑی پیاری سی سچا سیریس ٹیچر اور نو سے پانچ کے اندر انہوں نے تب سے پہلے پوچھا آپ میں کوئی ایسا تو نہیں جس نے کچھ بھی نہ پڑاؤ اور میں نے کہا میں ہاتھ کھڑا کروں تو یہ ضلیل کر دیں گے میں نے ہاتھ نہیں کھڑا کر جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا وہ بہت کچھ سیکھ کے جائے گا اور ان تین دنوں کے اندر آپ یقین نہیں کریں گے believe me or not سیلس ٹیکس بہت کم پڑھایا انہوں نے time نہیں تھا لیکن جب میں نے سیلس ٹیکس دیکھا یوں کے گا تو میں نے بھولا پی کے گا تو میں نے اسے اتنا مشکل پڑھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مزاک لگا مجھے جتنا تھا سب کور ہو گیا تھا تقریبا اور میری سب سے اچھی پریپریشن ہو سبجک کی ہو گیا میں سب سے اچھے مارکس ہو سبجک کیا یہ لانگ آورز ڈیوریشن یہ میں نے دیکھ رہا ہوں پہلے تھا بہت اب سٹوڈنٹس کا اٹینشن سپین بہت کم ہو گیا ابھی تین گھنڈے کی کلاس بھی کسی رکھ دی جائے نا تو موت آجاتی ہے لاشے ہیں ستا لگتے لاشوں کو بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے سو دس وز مایا ایڈیا اللہ کرے یہ آپ کے حق میں بہتر ہو ہمارے حق میں بہتر ہو سب کے حق میں بہتر ہو سب کے حق میں بہتر ہو دس وز مایا ایڈیا کہ وہ شوڈ ہے شورٹر ڈیوریشن کلاسز اور بیکٹو 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 اب میزال کے دعا پر میری اگر جمعہ اگر پیر کو ہرہی ہے دو تین دن کا گیا پاتا ہے بچہ اٹھاتا ہی نہیں ہے روائز ہی نہیں کرتا ڈیل ہی ہوگی بیک تو بیک ہوگی سٹوڈنٹ روز جائے گا بھی روائز بھی کرے گا ہوموک بھی کرے گا پریشر بھی ہوگا ویکنڈ ملیں گے جو رہ گیا ہے کوئی لیکچر اکدھوکہ رہ گیا ہے اس کو کور بھی کر لے گا تھوڑا سا ذرا چل بھی کرے تھوڑا سا چل بھی کرے بہت سارا پڑھے ویکنڈ میں ٹھیک ہے مقصد یہ تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے that this time table will be very beneficial for you provided that you follow it regress you آج تم لوگ بیٹھے ہو میرے بچوں جتنی آج آپ لوگوں کے اندر جذبہ ہے نا وہ یہ وقت کے ساتھ صدقم ہوتا جاتا ہے انسان ہے نا ہم لوگ شروع شروع میں بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اب دیکھو کیف شروع ہو گئے نا دھمال مچا دیں گے یہ جوش یہ جذبہ یہ پانچ مہینے تک قائم رہے آپ کا یہ آج تک جتنا پڑھانا میٹرک انٹر اے لیول دیکھو اس وقت کوئی ایم نہیں تھا اوبجیکٹیو نہیں تھا اب تمہارا یہ ایم ہے یہ اوبجیکٹیو ہے یہ تمہاری روزی رونٹی بنے گی انشاءاللہ تم اس کے ذریعے سے اپنا رسکے حلال کماؤ گے انشاءاللہ ہے کہ نہیں ایسا دیکھو میں بچوں کو بڑی آسان بات کہتا ہوں میں کہتا ہوں میں نے بھی پری انجینئرنگ سے انٹر کیا تو کیمیسٹری فیزیکس پڑھتے تھے نا ری ایکشن پڑھتے تھے فیزیکس پڑھتے تھے اے بھائی ابھی وہ ایکویشن جب ہم پڑھتے بھی دیں نا ہمیں نہیں پتا تھا ہم نے کرنا کیا ہے کیا خیال ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا یہ جو ری فریکشن ری فلیکشن پڑھ رہے ہیں یہ ٹیلیسکوپ کی ایمیجز بنا رہے ہیں یہ ہم کاربن کی وہ اس کی سارے فارمولے پڑھ رہے ہیں ایلیمنٹ ڈیٹیکشن کی پریکٹیکل کر رہے ہیں پتا نہیں ہم کریں گے کیا آگے جا کے نہیں بھی سمجھا تھا تو رڈ لی دیتا ہے ایسی ہی تھا نا but this this field this education is your bread and butter تم اس کے ذریعے سے روزی روٹی کماؤ گے اس کو ہلکا نہیں لینا پہلی بات دوسری بات جو چیز نہیں آئے نا سمجھ میں جو چیز اصول بنا لو کامیاب ہو رہے ہیں نا سی اے میں ایک اچھا چارہ ریکاؤنٹ بننا ہے نا اصول بنا لو جب تک کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی نا تمہیں بیچے نہیں ہو جانی چاہیے بیچے نہیں ہو جانی چاہیے یار یہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آیا یار میں سی اے مجھے سی اے کرنا ہے مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے ایک ڈاکٹر جو پڑا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آیا ٹھیک ہے اب وہ آپریٹ کر رہے ہیں مریض کو آپریٹ کر رہے ہیں آدھا کاٹ دی ہے بیچ میں اب یہ والی وین کاٹ نہیں ہے کہ نہیں کاٹ نہیں یہ ٹوپک مشکل تھا میں نے چھوڑ دیا تھا پتہ نہیں ہے یاری سنس کاٹنے سے بندہ تو نہیں تبق جائے گا کیا کریں اس کا یار دوسرے ڈاکٹر کو بلاؤ یہ ٹوپک میں نے چوئیس میں چھوڑ دیا تھا پیپر میں چوئیس آنی تھی نمبر پوری لینے نہیں تھے میں نے پورا پڑھا ہی نہیں میں نے یہ ٹوپک ہی چھوڑ دیا تھا مجھے نہیں پتہ یہ والی وین کا کرنا کیا ہے ایسا ہوتا کبھی ایسا نہیں ہوتا جو ڈاکٹر ہوگا he will be very professional اس کو پتہ ہے اگر میں نے الٹی سیدھی نس کاٹ دی تو زندگی گئی اس کی کیا خیال ہے so this is the case here آپ کے پاس آپ کا client آ رہا ہے اس کو tax advice چاہیے آپ نے غلط tax advice دے دی یا آپ کو سمجھ ہی نہیں تھا آپ نے topic پڑھا ہی نہیں تھا اچھے سے آپ کو وہ topic سمجھ بھی نہیں آیا تھا بھے سر سے کیا پوچھیں چھوڑ کونسے سو میں سو لینے اپنے پاس تو ہونے چھوڑ دو اب client آیا وہ آپ سے suggestion مانگ رہے suggestion مانگ رہے میرے لئے کونسی regime better ہے final tax regime opt گلو میں جو normal میں ہی رہو انہوں نے فائنل tax regime میں بھی یہ services کی taxation یہ تو ہم نے صحیح سے پڑھی نہیں تھی کیا اس کو suggest کرو بس قسم سے یہی topic تھا جو صحیح سے نہیں پڑھا تھا ہم نے ہم آپ کو guide نہیں کر سکتے ایسا بولیں گے ہم یا آپ یقین نہیں کرو گے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو کوئی بندہ tax کا سوال کر لیتا ہے یہ ایسا subject ہے اب میں آ رہا ہوں اس subject کی importance پہ باتوں باتوں کے اندر subject کی importance شروع ہوئی آپ کو پتہ نہیں چلے سبجیک کی importance پہ this subject is so important from your professional career perspective اتنا important ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی started accountancy accountancy سے لوگوں کو لگتا ہے accounting ہمارا ہوڑنا بھی چھونا ہے accounting آئی گے تو اچھے accountant بنیں گے بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگ accounting بھی نہیں کرو گے اپنی professional life کے اندر بہت معذرت کے ساتھ جتنی تم بیلنس شیٹیں بناو گے صرف کلاس میں بناو گے پریکٹیکل ریال ورل میں کچھ بھی نہیں بناو گے کیوں شاپ فیر کے اندر صرف بی کام مالا لڑکا ڈیٹا انٹری کرے گا کلک کرے گا بیلنس شیٹ اور پی این ایل تو آٹومیٹک نکلے گا سر کیا میں بیلنس شیٹ ٹائے نہیں پڑے گی کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آج اگر کوئی سسٹم کوئی ای آر پی جس کے اندر ٹرائل بیلنس ٹائے نہیں ہوتا وہ ای آر پی کلانے کے لائک نہیں ہوتا are you getting this لیکن ٹیکس اتنے سال ہو گئے آج بھی کسی بھی محفل میں جاتا ہوں دعوت میں جاتا ہوں کبھی آج تک کسی نے دعوت میں یہ نہیں پوچھا مونیر صرف یہ تو بتا دیں آئے فارس نائن کے اندر فائنانشل ایٹس کی کلاسیفیکیشن کتنی ہے کسی نے نہیں پوچھا لیکن جدر کہیں بیٹھ جاؤنا اور کسی کو پتا لگ جائے اور دعوتے سب کو پتا ہوتے ہیں خاندان کے اندر عشداروں کے اندر یہ چار اٹھ اکاؤنٹن بھائی صاحب ہیں گنہ چونہ ہوتے ہیں جس کو پتا لگ جائے نا یار یہ ٹیکس بہت لگ رہا ہے کوئی طریقہ ہے اس کے کم کرنے کا ابھی تھوڑے دن پہلے میرے کزن کا میسیج آیا یار مونیر یہ بل کے اوپر ٹیکس کیوں لگ رہا ہے میں نے کہا اس لیے لگ رہا ہوا کیونکہ آپ کی اب بل پچھن سزار سے زیادہ آیا ہوگا اور جو بل ہے وہ نون فائلر کے نام کے اوپر آ رہا ہوگا تو اس لیے آپ کا ایڈوانس ٹیکس لگ رہا ہے اگر آپ اپنے سی نائی سی دے دیتے ہیں سبمیٹ کر دیتے ہیں آپ کا یوزر فائلر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے آپ کے ایڈوانس ٹیکس آنا ختم ہو جائے کتی پتے کی بات تھی آج بھر جا کے سب اپنا اپنا بل چیک کر لینا موف کی ایڈوائز دی میں نے تم لاؤں کو بغیر پیسے لیے اپنا اپنا گھر کا بل چیک کر لینا جس کے بل کے اندر جس کا بل عام طور پر اب بھی مہنگائی ایسی ہو گئی ہے جس کے گھر میں تھوڑے بہت بھی ایسی چلتے ہیں پچھن سزار سے اوپر بل آئے ہی چاہتا بھائی چاہیے جان آنی چاہیے لیکن آئے جاتا ہے ٹھیک تو اب پچھن سزار سے اوپر بل آگیا ہوگا تو آپ دیکھنا کیا اس پر ایڈوانس انکم ٹیکس لگ رہا ہے اگر اس پر ایڈوانس انکم ٹیکس کی اماؤنٹ آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے اور سب کا یہی سین ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بل جب بھی بلڈر نے بلڈنگ بنائی ہوگی جب بھی کسی نے گھر بنایا ہوگا اسی کے نام پر بلا رہا ہوگا میٹر آپ کے نام پر نہیں ہوگا اور وہ دنیا سے جا چکا ہوگا وہ نون فائلر ہوگا وہ نون فائلر ہوگا اس کا نام ایڈی ایل میں نہیں ہوگا ایکٹیو ٹیکس پر ایڈوانس انکم ٹیکس لگ کے آ رہا ہوگا حل کی ہے اب اببہ کا بولنا آپ ٹینشن نہیں لیں آج میں ٹیکس کی کلاس لے کر آئے ہو آپ کے پیسے بچاؤں گا آپ ٹینشن نہیں لے اسی کام کے لئے تو میں یہ کر رہا تھا فائدہ آج سے دیکھیں گے آپ یہ ٹیکس لگ رہا ہے نا یہ اگلے میں سے نہیں لگ گیا اچھا بیٹا کیوں کیا کیسے بس آپ نے اپنے سی ایسی کو پی دیتے ہیں مجھے کلکٹک کی ویب سائٹ یا اپنے ایپ ڈاؤنلوڈ کرو اس کے اندر آپ کیا کرو چینج آف یوزر چینج آف یوزر کی ریکویش کرو سارے پرٹیکولرز ڈالو بل کے سی ای ای سی ڈالو اینٹی انش انٹین مانگے گا وہ ڈال دو اپنے اببہ کا بشرت ہے کہ آپ کی اببہ فائلر ہوں ایٹیل میں نام ہوں جو میں امید کرتا ہوں ہوں گے اور اگلے بل کے اندر وہ ایڈوانس ٹیکس لگ کے نہیں آئے گا انشاءاللہ تو وہ جو دو ہزار دھائی ہزار در تین ادار ہر مہینے لگ لگ کیا رہا ہوگا انشاءاللہ دیکھو میں تو اپنی کورس کی فیس نکال لی نا بات سمجھا رہی ہے اور یہ اس مجوری کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے مجوری کے ساتھ کسی کو پتہ نہیں ہے پتہ کسی کو نہیں ہے are you getting this so these taxation matters are linked to our daily life daily life ہر چیز میں ہر چیز بے taxation involved موبائل کا ریچارج کر رہے ہو تو ٹیکس involved بجلی کا بل بھر رہے ہو تو ٹیکس involved فون کا بل بھر رہے ہو ٹیکس involved گیس کے بل پر ٹیکس involved بینک سے کیش نکال رہے ہو ٹیکس involved سیلری کمار رہے ہو ٹیکس involved سانس لے رہے ہو ٹیکس involved نہیں ہے ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے گورنمنٹ جس پیٹن پر چل رہی ہے کچھ پتہ نہیں ہے oxygen free کیسے مل رہے ہیں ٹیکس جس علاقے کے اندر open air زیادہ آرہی ہے سمندر کے سائل سمندر کے قریب ہیں ان کے پر زیادہ جو تھوڑے سے در ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہوا کا دباؤ کم ہے محکم لگے گا ہو سکتا ہے پیسے ضرور پیسے ہوگی بہت ضرورت ہے ملک کو تو بات سمجھ رہی ہے اتنا important subject ہے مطلب آپ جیسے ہی کوئی بندہ سنے گا خاندان کے اندر آپ سی کر رہے ہو اب اس کو نہیں پتہ لگے گا کہ اب انڈے سے نکلے ہو چوزے بھی نہیں ہو انڈے کے اندر ہی ہو بھی پی ایر سی کے لیول پر کی ایف کے لیول پر بیٹھے ہو لیکن جیسے ہی آپ نے بولا میں تو سی اے کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ ایمیج یہاں سے اٹھ کے یہاں آجاتا ہے سی اے کر رہا ہے پتہ نہیں یہ کر رہا ہے کسی کا کب تک چلے گا لیکن چل رہا ہے بھی تو ٹھیک ہے اچھا پھر وہ جیسے بیٹھے یہ تیکس کیوں اتنا زیادہ ہوتا ہے یہ تیکس بہت لگتا ہے آپ کو کچھ انداد ہے اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کرے گا سی بھی یہ بات پہ رہے گا تیکس تیکس سے شروع ہوگی تیکس پر قسم ہوگی بات بس سر لیکن ہم تو چیمپیان آکاونٹنگ کیا لیکن بات تیکس کی ہوگی اتنا امپورٹن so you are assumed to be a tax expert when someone hears that you are studying چارت اکاونٹنسی or when someone gets to know that you are a چارت اکاونٹنس you are assumed to be tax experts assumed آپ اس کو لاکھ بولو بھائیہ میں ٹیکس سے بہت دور ہوں میرا پسندیزہ سبجیکٹ بھی نہیں ہے نفرت ہی مجھے ٹیکس ہے وہ بہر آپ کو چارت اکاونٹنسی تسلیم ہی نہیں کرے گا یہ سبجیکٹ ایسا ہے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا سبجیکٹ ہے یقین کرو یقین کرو کسی سے بھی پوچھ لو یہ میں آپ کو ریالیٹی بتا رہا ہوں فیکٹ بتا رہا ہوں اتنا ایمپورڈنٹ سبجیکٹ ہے تو کیا کیا ایسا ہونے چاہیے کہ اس کی کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے ایسے نہیں ہونے چاہیے ایسے ایسا ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے پہلے دفعہ میں بھائی انسان نہیں آرہی تو اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی چیز تو کیا وہ پوچھے گا برکل پوچھے گا دیکھو اللہ پاک نے کہا وقت کے ساتھ کہ جب میں پڑھاتا ہوں تو مجھے شکل دیکھ کے پتہ لگ جیادا ہے کس کو حضم ہویا کس کو حضم نہیں ہوا ہے اور آپ یقین دوروں میں جو ٹاپک پڑھاؤں گا جب بھی پڑھاؤں گا جب بھی بھی پوچھوں گا کیا سب کو بات سمجھ آگئی ہے اک کا دکہ کے علاوہ جو تھوڑی حمد کرنے والے بچے ہوں گے سوال پوچھنے والے بچے ہوں گے جن کو اپنے مستقبل سے پیار ہوگا اس کے علاوہ سب بولیں گے جی زر سب سمجھ آگیا بیٹا کوئی مسئلہ تو نہیں زر کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی تو نہیں زر کوئی پریشانی نہیں تو پھر فیل کیوں ہوتے ہو بھائی جب مسئلہ کوئی نہیں ہوتا پریشانی کوئی نہیں ہوتی کونسپٹ تم کو سارے سمجھ آتے ہیں سوالات تم کو سارے سمجھ آتے ہیں تو پھر فیل کیسے ہوتے ہو ہو سکتا ہے بندہ فیل ہو سکتا ہے پھر بہت افسوس کی بات ہے بہت افسوس ہوں ہم اپنے آپ سے سنسیئر ہی نہیں ہیں معذرت کے ساتھ میری باتیں اگر کبھی بری لگیں تو روٹی زیادہ کھانا بھائی لگیں تو لگیں گھر جاگے گصے میں آگے تھوڑا زیادہ پڑھنا شروع کر دینا سمجھ رہو بات سمجھ رہو تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہیں سب سے پہلی بات میں اگر کبھی کلاس میں کسی کو کسی کو ایسی طرح ہوتا نہیں ہے خواتین تو بھولی بچی بھی ہوتی ہیں کبھی اگر میں کسی کو پیار سے تھوڑا ڈانٹ بھی دوں تو دیکھو استاد جس کو ڈانٹ دینا اس کی قسمت چمک جاتی ہے یہ بات ذہن میں رکھنا استاد کی بات کبھی دل پہ نہیں لینا وہ ہمارے بیتری کے لیے بات سمجھ رہی ہیں آپ کی سکسس سب سے زیادہ آپ کے والدین کو آپ کی کامیابی مطلوب ہے اور اس کے بعد جو بھستی ہوتی ہے وہ تھا استاد آپ کا دوست بھی نہیں چاہے گا اس کا پیپر پاس ہو جائے اور یہ میری کامپیٹیشن میں آگے کھڑا ہو جائے صرف استاد ہے والدین کے بعد جو یہ چاہے گا کہ میرا ہر بچہ پاس ہو جائے بات سمجھ رہی ہیں تو کبھی کبھی بھی نا مجھے دل سے اور کب سب سے زیادہ کب غصہ آئے گا ٹاپک پورا ختم ہو گیا سب باتیں ہو گئیں اس کے بعد ایسا کوئی سوال کر لیا آگ لگ گئی کہ اس بچے کو پورا ٹاپک سمجھ کیسے آیا ہوگا جب اس نے یہ سوال اب کیا ہے مثال دے دیں نا کہ پورا قصہ سن لیا اس کے بعد آپ نے سوال کر لیا زلیخہ مرتھی عورت اس وقت نیچرل ہے کہ استاد کو غصہ آئے گا یہ تو پہلے سٹپ پہ پوچھنے والی چیز تھی میرے بچے ابھی دو گھنٹے لگا دی میں نے اور اب تو یہ پوچھ رہا ہے کہ بات سمجھ رہی ہے پوری کلاس نہیں لی چھٹی بھی مار لی مثال کے دور پر کپٹل کپٹل ایسٹ کی ڈیفینیشن سمجھا دی میں نے دو گھنٹے لگا گیا بچے کا چھوٹا تا میسے جائے گا سر کین یو پلیز ریکیپ کپٹل ایسٹ کلاس کے اندر دو گھنٹے میں میں نے کپٹل ایسٹ کی ڈیفینیشن سمجھا دی تو واتس اپ پہ مجھے میسے جارہا ہے سر پلیز اس کو ریکیپ کر دی دیں کیا مطلب ہے اس کو بات سمجھ رہی ہے you are professional students and you have to take all your subjects professionally you have to carry all your subjects professionally آپ سٹارٹ کر رہے ہیں اس لئے میں اتنی باتیں بتا رہا ہوں اورینٹیشن سیشن والے دن ایک سٹوڈنٹ آیا اللہ کہ لے وہ دیکھنا رہا ہوں مجھے تو خیر میں نام تو ایسی نہیں لی رہا کسی کا اس کے پیپر رک رہے ہیں لگاتار رک رہے ہیں اور اس نے پیپر دیئے اور اس نے کہا کہ سر میرے پھر رک جائیں گے پیپر دو تو رکی جائیں گے تین دیئے ہیں دو تو رکی جائیں گے ٹیکس سے مجھے کچھ امیدیں ہیں میں نے کہا اچھا کچھ امیدیں کیوں ہیں سر باقی سب تو اچھا ہوئے سیل ٹیس کے سوال نہیں ہے میں نے میں نے کہا اچھا یہ بھی رک جائیں گے میں نے کہا جو تمہاری باتیں ہیں جو تمہاری باڈی لینگویج ہے جس طرح سے تم بات کر رہے ہو تمہارا یہ بھی رکھ جائے گا ماہ حضرت کے ساتھ دل چھوٹا نہیں کرنا میں نے کہا کیوں سمجھ نہیں آتی کوئی چیز مسئلہ ہوا ہے کہ کونسپ لگیں گے نئی سر سمجھ سا بات ہے سمجھ سا بات ہے پریکٹس کی سب کچھ جی سب کچھ پریکٹس کی ہے میں نے کہا سر چلو مجھے بتاو تمہارے مبائل کا سکرین ٹائم کتنا ہے شرمندہ ہوگی اس نے سر چھکا لیا میں نے کہا سر میرے سر یہی مسئلہ ہے میں نے کہا اس کا مطلب کہ تمہارا سارا ٹائم مبائل کھا گیا جی سر کتنا سکرین ٹائم ہے دن کا دس گھنٹے کا سکرین ٹائم ہے آٹھ گھنٹے کا سکرین ٹائم ہے نو گھنٹے کا سکرین ٹائم ہے کیا خیال ہے پڑھائی ہوگی افسوس آپ لوگ اپنے مستقبل یہ ساتھ کھل لیو بہت افسوس ہوگا وقت نکل جائے گا اور یہ ایسا ظالم پروفیشن ہے بہت قیمتی پروفیشن بہت قیمتی پروفیشن حد سے زیادہ قیمتی پروفیشن میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اگر آپ لوگ سیئے کولیفی کر جاؤ گئے تو آپ لوگ کتنے پریویلیجڈ ہو گئے یہ آپ کو وقت کے ساتھ پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ لیکن اتنا ہی قاتل پروفیشن سر یہ قیمتی اور قاتل دونوں قاف قاف سے آتے ہیں تو سکتے قاتل پروفیشن کیوں ہے اتنا قاتل پروفیشن ہے آپ کے ساتھ کا دوست اسکول میں میٹرک ساتھ کیا انٹر ساتھ کیا اے لیول ساتھ کیا وہ پڑھ رہے ہیں آپ نہیں پڑھ رہے ہیں ٹک 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 کر کے سی اے کی منازل تیہ کرتا جائے گا اور آپ صرف اس کو تکتے رہ جاؤ گے حسرت کے ساتھ سار انٹر میں میرے دو مک زیادہ تھے اس سے وہ دکانے کل گیا یہ ایم بی ہے تھوڑی ہے ترس کھا کے ٹیچر مارکس دے دے گا پاسنگ مارکس دے دے گا پاس کر دے گا اٹینڈنس کے مارکس مل جائیں گے پریزنٹیشن کے مارکس مل جائیں گے ایم بی 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 تھوڑی چل لائے اس میں فیل تو ایسا فیل ایسی بریک لگے گی ایسی بریک لگے گی ایسی بریک لگے گی تڑپ ہو گے آگے نہیں جا سکو گے تڑپ ہو گے 49 پہ بھی بچے رکھتے ہیں اور اب ان کی ڈسپوائنٹمنٹ دیکھا کریں آپ سوچیں میرا دل خون کے حاصل ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے اتنا دل جلتا ہے میرا کوئی بچے آتا ہے نا یہ پریشانی بتاتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے میں بتا نہیں سکتا لیکن بہر طور میرا کام ہوتا ہے اس کو تسلیل دینا اس کو تھوڑا تا موٹیویٹ کرنا تو میں یہ چیزیں ایکسپریس نہیں کرتا ہوتا لیکن مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے سر میرا 48 پہ رک گیا میرا 49 پہ رک گیا اوف چھے مہینے کی محنت ایک مہاک پہ رک گیا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی یہ مجھے اتنی ہو رہی اس کو کتنی ہوتی ہوگی لیکن اس وقت پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب چڑیا چک گئی خیت آج فکر کر لو آج پشتا لو آج ٹینشن لے لو آج پڑھ لو آج ہمارے ہاتھ میں ہے بعد میں صرف پشتا ہوا رہ جائے صرف پشتا ہوا اور کچھ نہیں اور یہ سبجیکٹ ایسا سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کے بارے میں باتیں کرنا میں شروع کری چکا ہوں One of the easiest subject of کیف stream to pass One of the easiest سبجیکٹ of کیف stream to pass provided آپ کو سمجھ آئے بہت interesting سبجیکٹ ہے بہت interesting سبجیکٹ ہے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے تھوڑی دنوں بعد اگر آپ کے favorite subjects کی list میں accounting آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو بھی take over کر جائے اتنا interesting سبجیکٹ ہے انشاء اللہ ایسا ہوگا تو ہو تک کیا ہے اس کو لوگ لیٹ لینے شروع کر دیتے ہیں اس کو آسان لینے شروع کر دیتے ہیں بہت بچے مصر نے تو پڑا دیا سب سمجھ آگیا مصر نے کلاس میں سوال بھی کرا دیا سوال بھی آگیا سمجھ سمجھ تو آگیا تُو نے سب سے بیش طریقہ کیا ہے آج تیچر نے پڑھایا گھر جا گئے اس کو ایک دفعہ پڑھ لو اللہ کی ذات سے امید ہے اپنے بارے میں دیکھو اگر کوئی ایسی بات ہے جو میں اچھا کر سکتا ہوں تو اس کی بھی ساری تعریفیں اللہ کے لئے کیونکہ اللہ پاک نے مجھے اینیبل کیا تو میں کچھ اچھا گھر بار رہا ہوں میں نے کوئی concept بہت سمجھا دیا آپ کو سمجھا دیا میں نے کوئی topic بہت سمجھا دیا آج تعریف اللہ کی کیونکہ اس قابل کس نے کیا ہے اللہ پاک نے کیا تو جو بھی تعریف ہے وہ اللہ کی ہے تو مثال کے طور پر آپ کو اچھا سمجھا گیا تو ہو نا یہ چاہی تا سونے انشاءاللہ ایک سے دو دفعہ لیکن اگر تم نے وہ topic نہیں پڑا چھوڑ دیا تم یقین کرو ایک ہفتے بعد نہ تم کو اس کے concepts یاد رہیں گے نہ تم کو اس کی limits یاد رہیں گی limits بھول جاؤ اس وقت گھر جا کے ایک دفعہ پانچ منٹ پڑھ لیتے دماغ کے اندر نقش ہو جاتا کپڑے ہوتے نا کرچل اس کے اوپر اس طریق کرو پریسنگ کرو کیسے ہو جاتے سیدھ ہو جاتے نہیں ہو جاتے یہ گھر جا کے اگر میں نے پانچ منٹ اپنے concept کے اوپر تھوڑی سی آئیرن آئرن کر لی ہوتی تو کیسا سیدھا ہو جاتا تم مجھے ایک بات بتاؤ مثال کر رہا سیلری انکم بڑھا میں کبھی بھی اتنی ڈیٹیل میں پڑھاؤ گا سوالوں کی پریکٹس ہوگی concept آئے گا ری 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 پانچ منٹ میں دس منٹ میں ورکشاپ کے اندر ری کیا ہو جائے گا لیکن جتنی ڈیٹیل میں مثال دے دے کے سوال کروا کروا کے اس وقت کروا رہا ہوں گا ٹاپک پھر کراؤں گا ٹائم نہیں سیلری کے اوپر میں اتیس گھنٹے لگا دی تو اس ٹاپک کو پکا کرنے کا بیس ٹائم کون سا ہے جب وہ ٹاپک چل رہا ہے میرے بے اوکوف بچوں بات میں نہیں ابھی تو سر کی آوازیں بھی دیواز میں گھوم رہی ہیں خواب بھی سیلری انکم بڑھ رہے ہا اگزیمپل دے رہے سر اتتی سیلری لگ گئی آپ یہ مل گیا خوشی کے مارے ہی وہ اگزیمپل ذہن میں ہاں سر یہ اگزیمپل میں جو آپ نے مسٹر اے کی اگزیمپل دی نا وہ میں ہوں انشاءاللہ اپنے آپ کو خواب میں تصور کر رہا ہوں بڑا انٹرسٹنگ ٹوپی سیلری انکم جو ہم پڑھیں گے تو گھر جا کر اگر آپ اس کو ریکی کر لو دوڑی سی دیر کیسا پکا ہو بھولو گے کبھی never ever are you getting this سار یہ کوشش کرو گے انشاءاللہ اپنے آپ سے sincere ہونا پھر کچھ باقی باتیں تو چلتی رہیں گے کچھ اصولی باتیں اصولی باتیں کیا انشاءاللہ کل یا پرس آپ کو first hand out مل جائے گا ابھی تو ہم basic concepts board پر discuss کریں گے میں سمجھاؤں گا آپ کو بات ہینڈ آؤ پر آنے سے پہلے تھوڑی سی بیس بنانی پڑی گی کل یا پرس آپ لوگوں کو first hand out مل جائے گا انشاءاللہ first hand out کے بعد کوئی hand out نہیں ملے گا پھر انشاءاللہ آپ کو book مل جائے گی ٹھیک ہو گئی بات اس میں first hand out بھی شامل ہوگا تو book آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ اور ہم اس book کے جب آپ خود آؤ تشریف لاؤ گے تو کتاب بھی ساتھ میں تشریف لائے گی کتاب کے بغیر آپ تشریف مل جائے گی hand out دے دیا تو hand out بھی ساتھ میں آئے گا سر میں بھول گیا بیٹا یہ سوال کرو پیج نمبر ٹو کے پر سب اپنا سوال اٹیمٹ کریں ادھر دیکھ کیوں بیٹا کیا ہوا اور ہمیں hand out بھول گیا کھانا کھانا بھولتے ہو نہیں بھولتے نا بھولے سے دو تین تین کی چار دفعہ کھا لیا یہ بھول ہو جاتی یہ بھول ہو جاتی تین کی جگہ چار دفعہ کھا لیا شام کے سنیکس بھی کھا لیا ناشتے کے بعد دوسرا ناشتہ بھی کھل لیا یہ تو بھولے سے ہو جاتا ہے کم نہیں ہوتا ایسے ہی نا تو یہ hand out بھولتا کیسے بندا تو انہیں نہیں آتی مجھوال آجا پھر tax rates اچھا وہ کتاب کے اندر ہی ہوتے ہیں دیکھو tax rates کتاب کے اندر ہی ہیں لگے ہوئے یا تو یا تو کیا کتاب تو لانے پڑی گی نا پڑھو گے اسی میں سے سوالات اسی میں سے کرو گے اب وہ tax rates کے بغیر سوال سولپ نہیں ہوگا اب وہ book نہیں ہے اس tax rates بھی نہیں بگتے دیکھ کے بات سمجھا رہی ہے please carry your book everyday جب تک book نہیں ملتی handouts everyday پہلی بات ہو گئی اب یہ بات ہے اسکول کے بچہ بتایا لیکن میں آپ لوگوں بتا رہا ہوں اور یا آپ دیکھیں گے یا آپ دیکھیں گے دکھاؤں کو میں دیکھو میرے بولنے کے باباجود دیکھو book یا handout calculator very important calculator نہیں ہوگا mobile کھول کے mobile calculator کھول کے اس کے اوپر calculation چل لیوں گی کیسی غیر مناسب بات ہے کیسی نامناسب بات ہے ایک سی اے کا student اتنا sincere ہی نہیں اپنی studies سے calculator carry کر سکے کتنے افسوس کی بات ہے لوب مرنے کا مقام ہے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم فرس calculator دوسرے کا borrow نہیں کرنا اس کو disturb نہیں کرنا آپ دوسرے کو تنگ کرتے ہو اور دیکھو بھئی دوستی اس تھی سی اے جونی ہوتی بات سمجھا رو چامدے اللہ بچہ نہیں لائے اس کو بلے آپ تنگ نہیں کرو مجھے بھائی مجھے پڑھنے دیں آپ کے چکر میں میرا مجھے 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 بھائی برا لگتا ہے دو روٹی زیادہ کھاؤ اچھا ہے ذات ہی calculator ایک دفعہ اچھا س کلاس مجھے مجھے کلاس مجھے 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 نہیں دیکھو بھائی جو allowed calculator کے لسٹ ہے وہ ایڈمت رات کے پیسے لکھی ہوتی ہمارے ٹھائم پہ لکھی بھی لکھی ہو لیکن سب سے پہلی بات چائنہ والے calculator لینے سے اچھ تناب کرو کبھی کبھی اس میں دو پلس ٹو فائی بھی آجاتا ہے چائنہ والے calculator لینے تشتناب کرو ایک دفعہ لے اچھا calculator دھنگ کے پیسے لگا لی دھنگ calculator ملتا ہے ڈھائی سے تین ہزار روپے جب میں لیا تھا انٹر میں لیا تھا اس کے وہ موڈل آتا تھا fx 991 es بہت فیمس موڈل آج تک آتا ہے بہت فیمس calculator لیکن اس کی چائنہ کی کوپی لینے سے اچھا ہے ایک دفعہ ڈھائی تین ہزار روپے خرچ کر لے وہ آپ کے آخری پیپر تک انشاءاللہ چلے گا اگر آپ کے گھر میں چھوٹا بہن بھائی نہیں ہے اور وہ calculator اٹھا کے پٹک نہیں دی دا تو وہ calculator اتنی آسانی سے ہر نہیں مانتا ٹھیک ایک calculator پر جب آپ کے ہاتھ سیٹ ہو جاتا ہے پھر اسی کو یوز کر ہر کلاس میں ٹیکس میں اکاؤنٹ میں کاؤس میں ہر جگہ ہر وقت وہ calculator یوز ہو پھر یہ موبائل کے اوپر نہیں ہو دیکھو سپیڈ میٹرز آپ کا پیپر ہے آپ کی ایسی تیاری ہونی چاہیے میری کوشش ہوتی ہے آپ خود لکھو آپ کا ہاتھ چلے calculator پہ ریجسٹر پہ ہاتھ چلے exam کے اندر آپ کا ہاتھ چلتا ہو ہمارے بچے مسئلہ کیا ہو ٹیچر نے سمجھایا بہت سمجھایا ٹیچر نے سوال کر لیا وا وا سر ایک منٹ رکھیں تصویر لے لیں آپ بھی ساتھ میں آجائیں یادگار رہے گی تصویر کھینج کی آرکائب ہو گیا کچھ بھی نہیں ہو اس ریجسٹر پر نہیں آیا یہ نقصان ہے آپ سر ہاتھ چلا لو آپ کا ہاتھ چلے گ گھس نہیں جاؤ گے یہ تمہیں کام آئے گا انسان کو اللہ نے ایسی ایبیلیٹی دی ہے جس بھی اپنی باڈی جس پارٹ کا بھی استعمال دماغ کا استعمال کرو گے شارپ ہوگا جتنا ہاتھ چلا ہوگے مزدور کو دیکھا ہے کتنے ہاتھ چلاتا ہے مزدور مشین جو چلاتا ہے جو مشین لوگ چلاتے ہیں ان کے ہاتھ مزید مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں کیا خیال ہے جو لوگ جم جاتے ہیں سر یہ اتنے مزدور اٹھائیں گے دیکھیں آپ کیسے مضبوط ہوگا آپ اگلی دفعہ اور اٹھائیں گے کیسے اٹھائیں گے نہیں سر اس میں تو اور طاقت آگئی ہے سیم hold goods for this piece as well جتنا چلا ہوگے اتنا شارپ ہوگا ہاتھ جتنا لکھوگے اتنا تیز ہوگا ٹھیک لیکن جتنا موبائل دیکھوگے آنکھیں کمزور ہوں گی ہر چیز کے اوپر یہ چیز نہیں ٹھیک اگلی پین اس کے بعد پین 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 جو پین آپ کو اچھا لگتا ہے استعمال کرو کوئی براہی نہیں میرے خیال میں بلیک پین لاؤ لیش بلیک پین تو بلیک پین ہونا چاہیے بلیک بال پوائنٹ جو بھی پوائنٹر ہو جو بھی تم استعمال کرتے ہو کوئی روک ٹوک نہیں کرو لیکن جو بلیک پین پہلے دن استعمال کرو وہی آخری دن استعمال کرو وہی پیپر میں استعمال کرو ہاتھ جس پین پہ سیٹ ہو جاتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے پینسل سے سوال کرنے سے مجھے چڑھیں اور کچھ بچوں نے کلاس کے اندر قسم کھائے بھی ہوتی ہے کہ سر کو چڑھانے تو جب میں کوئی سوال دوں گا آپ خود دیکھیں گے دو تین چار بچے ایسے ہوں گے کہ وہ پینسل سے سوال کر رہے ہوں گے بیٹا کیوں کر رہے پینسل سے سوال سر گھر جا کے فیر کریں گے ہم میں نے بیٹا وہ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا وہ کبھی بھی نہیں آئے گا میں نے دیکھ لیا کئی بیچس پڑھا لی وہ کبھی نہیں آتا ابھی کر لو پینسل کر لو بھائی مت کرو بھائی سوال 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 ہو رہا ہو بھائی کیسی بچکانہ ہارگاتے دون دو تیس ایر اگزائمینر آپ کے مارکس آپ کے فورمیٹ پیٹرن پر کٹ آپ کو پتہ ہے آپ کی پریزینٹیشن کے اوپر کٹ رہا ہے اگزائمینر کو سمجھ نہیں آرہا آپ نے کیا فالو دو بنایا اس کے اندر دنگ سے کرو آپ یقین کرو ایک اور اگزیمپل ابھی اورینٹیشن کے اوپر خاتون سے مولا کھاتے میں انٹر ہو رہا تھا دروازے پر رکھ لیا سر جی بیٹا سر وہ پیپر میں میں کنفیوز ہو گئی مجھے کیا کرنا کیوں آپ کو آتا نہیں تھا کیا کچھ نہیں سر وہ آتا تھا کلاس سے بھی ساری لی تھی میں نے آپ کو کلاس میں دیکھا نہیں ہے سر میں آن لائن کی سٹوڈنٹ تھی میں نے اچھلو ٹھیک ہے لیکچر سارے لیے جی سارے لیے سر میں نے کیسے کنفیوز ہو گئی آپ پریکٹس نہیں کی دی گیا پریکٹس نہیں کی دی گیا کوئی جواب نہیں تھا سر اس میں پینک کر گئی پینک وہ بچہ کرے گا جس کی تیاری اچھے نہیں ہوگی یہ ہم نے اپنے لیے الفاظ ڈھون لی ہیں ہم نے اپنے لیے راہ فرار ڈھون لی خواتین میں میں یہ بات زیادہ دیکھی سر وہ مجھے پینک اٹک آگیا تھا یہ نہیں کرو مزاق نہیں کر رہا میں اتنے سٹوڈنٹس آتے اور ایسی ایسی بات میں کیا بتاؤ پینک کر جاتی ہوں اچھا بیٹا تو کیا حال ہے اس کا وہ تو مجھے بھی نہیں بتاؤ اس کا ایک ہی حال ہے اس کا ایک ہی حال ہے پریکٹس میکسیمم پریکٹس لکھو کوئی مسئلہ ہے ٹیچر سے پوچھو مجھے آپ ایک بات بتاؤ اگر آپ ویل پریپیرد ہو آپ کیا چیز پریشان کر سکتی یہ پینک انسان ہوتا کب ہے جب اس کے تیاری اچھے نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہونا ہوگا وہ پینک ہونا شروع جائے میں کیا کروں کیسے کروں کس طرح سے کروں آج تہہیہ کر لو اہد کر لو سر نے جو پڑھانا ہم نے پڑھنا کوئی چیز چھوڑنی نہیں سٹوڈنٹ کیا کرتے یار یہ ٹپک یہ تو بڑا مشکل ہے ریوائز کرنا اس کو چھوڑ دو اس چھوڑ دو بھائی چھوڑ دو چھوڑ دو ٹائم تو ہے نہیں باقی بھی جو وہ ٹو کی سپیڈ پہ دیکھیں گے خاک سمجھ سپیڈ پہ سمجھ نہیں بچوں کو ٹو کی سپیڈ پہ سمجھ جائے گا یہ دھوکا ہے ہم اپنے آپ کو دھوکا دیتے رہیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے میرے بچوں بات سمجھ آرہی ہے تو وہی پہن یوز کرو جو آپ پہن یوز کرتے ہو دوسری بات یہ ریجسٹر دکھا ہے پیٹا ایسا ایک ریجسٹر چاہیے ہے ایسا ایسا اتنا بڑا پیج اتنا وائیڈ پیج ٹھیک ہے یہ کسی اگر ایسی کوپیز بھی لے لی ہیں ٹیکس کے تو تین چار چار پیج پہ جائیں گے سوال آپ کا ریجسٹر کا پیج بڑا اور اگزیم کی کاپی بھی بڑی ہوتی چھوٹی نہیں ہوتی بات سمجھ جاری ہے ایک ریجسٹر پلیز ٹیکس کے لیے مختص کر لو اور جب آؤ تو یہ ریجسٹر گھر چھوڑ کر مت آؤ اسی ریجسٹر کے اوپر فیئر کام بھی کرو اسی ریجسٹر کے اوپر رف کام بھی کرو پلیز میں جب کبھی بھی ہوم ورک دیتا ہوں گھر کہ ہوم ورک کے لئے سر وہ تو ہم بھول گئے اچھا بھول گئے وہ کیا ہے کدھر کیا ہے ہوم ورک ہم نے دوسرے ریجسٹر پہلا دوسرا ریجسٹر نہیں ہوگا ٹیکس کے لئے صرف ایک ہی ریجسٹر ہوگا اسی میں رف ورک بھی ہوگا اسی میں سب کچھ ہوگا جو بھی ٹیکس کا سیاست فید وہ اس کے اندر ہوگا اور کوشش یہ کرو کہ اس کے ساتھ کسی کی شراکت داری نہ ہو اس کے اندر اکاؤنٹ جتنی پریکٹس تم لوگوں نے کرنی ہے اور میں گھراؤں گا انشاءاللہ یہ ریجسٹر تو ختم ہو جائے گا بات سمجھ رہی ہے مختص کر لو بھلے اگر یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت موٹا ریجسٹر ہے یہ 400 پیج کا ہے بھلے 200 پیج کا ایک پیلا لے لو ختم ہو جائے دوسرا 200 پیج کا لے لو کوئی ایسیو نہیں اتنا موٹا بھلے نہ لو لیکن ایسا لے لو لیندھ اور ویت ایسی ہو تو اچھا ہے مزہ آئے گا کرنے میں چھوٹی چھوٹی کوپیوں یار اتنی چھوٹی چھوٹی نیو یر کی ڈائیری میں بچے سوال کرتے یار دیکھ دل جل جاتا ہے میرا یقین کرو دو یہ بتانی پڑی یہ مزاق بات ہیں یہ یہ ہی ایڈ ایڈ آپ کے دو تین مار جاتی ہیں میرے نزدی کی ایمپورٹن بات ہے پھر ایک اور بات آپ کو لگ رہے کہ ہم نے پڑھنا شروع کر دی بہت قیمتی بات میں آپ بتا دی ایک اور بات یہ میں سب سے پہلی کلاس میں سکھاتا ہوں آپ بہت کچھ پڑھ رہے ہوگے میں بہت کچھ پڑھا رہا ہوں گا آپ ریجسٹر کے اوپر نوٹنگ کر رہے ہوگے سوالات کے جوابات کر رہے ہوگے بورٹ کا کام کا پی کر ہوگے ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا اب مثال کے طور پر آپ نے بک میں سوال اڑھایا سیلری انکم کا سوال ہے جو کہ بک کے پیج نمبر 305 پر ہے اس کا سلیوشن کیا ہے ریجسٹر میں میں کہاں کیا ہے ٹک 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 پیج پلٹ راؤ میں پیج پلٹ راؤ مجھ ملی نہیں سلیوشن کہاں کتی بڑی بیوکفی بات ہے بک کے اوپر پیج نمبر ہے جب کبھی آپ سوال کو ریجسٹر میں سولف کریں جیسے ہی سوال کو ریجسٹر میں سولف کیا سر نے سلیوشن نمبر 2 کروایا ہے کیف سپرنگ 2018 کا سولیوشن کروایا ہے سر نے ریجسٹر کے اندر آپ نے پورا سوال سول کر لیا کلی سوال سول ادھر چھوٹا تھا پیج نمبر ڈال تو بک کا پیج نمبر 256 اب یہ پیج نمبر 256 لگ دیا صرف آپ نے automatically it means کہ یہ بک کا پیج نمبر ہے اس کے سوال کے لیے اپنے بک کا کون سوال ہے 256 بک کے پیج نمبر 256 کے اوپر آپ ریجسٹر کا پیج نمبر ڈال دو اس ریجسٹر کے سارے پیج کو نمبر کر دو ریجسٹر کے اوپر چھوٹا سا 1 2 3 4 5 6 7 8 نمبر چلاتے رہو ایک سات نمبر کرنے میں موت آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے 20 20 کر روز کر دس دس کر 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 دو اب کلاس شروع ہو ہوئی دس نمبر ڈال دیو بد سمجھ آگئی اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ نے کتاب اٹھائی ہے ریوائز کرنے کے لیے یہ سوال آگیا یہ سوال کا سلوشن دیکھو ریجسٹر کے پیج نمبر 101 پہ کھولا زبردست ریوائز ہو گیا بک بک سے ریوائز کر لیا آپ ریجسٹر سے ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں ریجسٹر کھول کے ریوائز کرتے ہیں سر نے جو کونسپٹ کر رہے ہیں پڑھائے ہیں دیکھتے ہیں وہ ریجسٹر سے ریوائز کر لیتے ہیں سارا آپ ریجسٹر بھی سلویشن آگیا اس کا سوال کہیں پیج نمبر 256 بک کھولی پیج نمبر 256 ایسا ارگنائز کرو اپنا کام کہ پڑھنا آسان ہو جائے یہ اقل مجھے آئی تھی سی فائنل کے اندر جب میں فرم میں گیا اور کے پیمج میں جاؤ سب سے پہلے سب سے پہلے دن آپ ریفرینسنگ سکھائیں گے فائلوں کی ریفرینسنگ سکھائیں گے کہ ورکنگ پیپر فائل کی ریفرینسنگ کیسے ہوتی ہے اب تو آن لائن ہو گئی ساری اس کے اندر بھی آن لائن ریفرینسنگ ہوتی تو تب سی فائنل جب کے پیمج میں گیا تب میں ریفرینسنگ سکھی پتے کی چیز ریفرینسنگ ٹاپ شیٹ سے ورکنگ ریفر ہو رہی ہے ورکنگ سے ڈاکیومنٹ ریفر ہو رہا ہے ریویور جب فائل ریویو کر رہا ہے تو وہ ریفرینس کے سارے ریفرینس طریقہ اس کے بعد میں نے سی ای فائنل کے سارے سبجیک میں اپنے اس پیج نمبر پر سلیوشن سب کچھ مل جاتا ہے آج کوئی چیز ریویز کرنی ہوتی کوئی ٹاپک ریفرینس کرنا ہوتا کوئی ورکنگ دیکھنی ہوتی ہے میں اپنے سی فائنل کے ریجیسٹرز اٹھاتا ہوں آرامز ایزی ریکالنگ تو میں نے اپنے بچوں کو بتانا شروع کر دیا میں نے بھلا کیوں نہ تم اتنا اورگنائز کام ابھی کرو اور اس کے بعد کالیفائی کرنے کے پتہ نہیں کتنے کتنے لڑکوں نے کتنے دوستوں نے میرے ریجیسٹر مجھ سے مانگ مانگ کے لیے یار منیر تو اپنے ریجیسٹر اور اپنے نوٹ دے دے پلیز اور اس کے بعد کتنے بچے وہ دیکھ دیکھ کے پڑ پڑ گئے اس سے پاس ہو اور گنائز کر لو اپنے کام کو پڑھنے میں تم کو مزا آ جائے کیا یہ مشکل بات بتائیے میں نہیں پری ریکوزیٹ ہیں بہت بیسک چیزیں ہیں لیکن ڈے ون پہ بتانا بہت ضرور کیا ان باتوں کو خیال رکھو گی شب اب آج اس سبجک اچھا میں اپنا ویسے تو کافی لوگوں کو میرا فون نمبر پتا ہے میں اپنا فون نمبر منشن کر رہا ہوں ادھر لیکن اس فون نمبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے میسج کرو اور تنگ کرو میں اس میسج کے اپر جواب اسی کو دیتا ہوں جس کو مجھے دینا ہے کوئی ڈھنگ کی چیز ہو ڈھنگ سے مراد کیا اگر آپ سوال پوچھنا ہے آپ مجھے کلاس میں سوال پوچھیں کوئی بات اگر میں نے آپ کو بتانی ہے سمجھانی ہے اچھا سٹوڈنٹ کی سائکی کیسی ہوتی سر اگر آپ کیمپس میں آ رہے ہیں سب سے پہلی بات سب سے پہلی آپ پوچھنی کلاس میں سمجھا رہے ہیں میں جب پوچھتا ہوں کسی کو بات سمجھ نہیں ریز یور ہینڈ نہیں اٹھایا اپنے ہاتھ بریک کلاس کا میں دے رہا ہوں بریک میں آپ مجھ پوچھ کلاس ختم ہوگئی کلاس ختم ہونے کے بعد میں کیمپس میں آویلیبل ہوں جب تک جس کو سوال پوچھنا ہے میں آویلیبل ہوں آپ ضرور پوچھو اور مجھ سے فیس ٹو فیس پوچھو مجھے یہ پتا ہوگا کہ آپ کو مسئلہ ہے میں آپ کو کوئی اور ایسی 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 دے ریس اشور ٹیکس کے اندر ہر بات آپ کو سمجھ جائے انشاء نہیں آئی آپ میرے پاس آج دوست سے پوچھ رہے ہیں اس سے پوچھ رہے ہیں بھائی اس کو بجائرے خدا دہ تیتر سمجھ میں آئے مجھ سے پوچھنا بھائی فیس پوری دی بھائی تو استعمال کرو فیس کو اگلی کلاس میں آنا ہے پھر بھائی لیکچر دیکھ آو پھر ریکارڈنگ دیکھ نہیں سر ریکارڈنگ تو نہیں لگی صحیح بات نہیں لگی کیونکہ زہر سی بات ہے ایک ٹائم ہوتا ہے ویڈیو رینڈر ہونے کا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کی بھی ورکنگ آور سارے لوگ ہمارے لئے تو نہیں بیٹھے بات ہے بی پریکٹیکل آج شام میں ہماری کلاس ختم ہو رہی مثال کے طور پر تو آئی ٹی والا بندہ اس کو ایڈیٹ کر کے پورٹل پر لگائے گا اس کو کنورٹ کرے گا چھے سات آٹھ جی بی کی ویڈیو ہوگی اس کو رینڈر کرے گا کنسائز کرے گا لوگوں سیکیورٹی لگائے گا سو چیز ہوتی آگلے دن آپ چھٹی کریے اب آپ کو لیکچر دیکھنا ہے تو کسور آپ کا ہوا اگر دو دن بعد لگ رہا ٹھیک دو دن کے لیکچر آن لائن جائیں گے یا وہ اپی پیشلی اٹیمٹ کا لائب میں بیٹھو پیشلی اٹیمٹ کا وی ٹاپک کا لیکچر دیکھ کے آپ آؤ پھر اتنا اتنا سنس ٹاپ میں بھی ہونا چاہیے نا آپ ایک کلاس مس کر کلی کلاس میں آج ہو گے سمجھ تھوڑی آئے گا آر یو گیٹنگ ڈس 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 کلیر ڈیوی تو مجھے اتنا میسج کرے گا سر پلیز ایڈ می ٹو وات سیپ گروپ سلام کر سلام کرنے بلکل کریں سلام کا جواب ملے گا آپ سر پلیز ایڈ می ٹو وات سیپ گروپ اور میں آپ کو وات سیپ گروپ میں ایڈ کر دوں آگے پیچھے کی کہانیاں آوڈیو یہ میرا نمبر آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی بعد اچھا بھئی کلاسز میں آپ کو بتا دیں گے منڈے سے فریڈے ڈیلی کلاسز ہوں گے آپ کا شیڈیول فکس ہوگا انشاءاللہ تالہ شیڈیول پتا لگ جائے گا ریکویسٹ میری یہ ہے کیونکہ میں آپ کو وہ سیجیسٹ کروں گا جو میں اپنے لیے اچھا سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا ریکویسٹ میری یہ ہے کہ ضرور بزرور کلاس میں آ کر فیزیکل کلاسز لو باقی آپ بہتر سمجھتے ہو کچھ بچے ٹھوکر کھا کے سمجھتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں سیریس ہوتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں آن لائن پڑھ کے نہیں ہوتے گھر پہ ٹائم بیس کرتے ہیں ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں فیل ہو کے پھر سمجھ آتی یہ بات آپ لوگ سینئر بچے ہو سکول کے بچے ہو نہیں گائیڈ لائن دینا میرا کام ہے سجیسٹن دینا میرا کام ہے میں آپ کی جگہ ہو تو میں کیا کرتا بس میں وہ بتا رہا ہوں میں اگر آ سکتا ہوں تو میں کیمپس آ کے کلاس لوگا کچھ جینون کیسز ہوتے ہیں کچھ فی میل سٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ بتا نہیں کہ اتنی دور سے آ رہی ہوتی ہیں سٹیل ڈاؤن سے ایک دیوڑ گھنٹہ بس میں آنے کا ایک دیوڑ گھنٹہ بس میں جانے کا ٹھیک ہے ٹھیک آن لائن کلاسز ان دیٹ کیسز اٹس اوکے جنویل اتنی خواری نہیں کرو آؤٹ سٹیشن کراچی سے باہر کے بچے ہیں وہ دیکھیں آن لائن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دیکھنا ہے آپ کو تو بس آگو آن لائن دیکھ لو پر کم اسٹا نہیں ہے آن لائن میں بھی بچےوں کے میریٹس آتے ہیں میڈلز آتے ہیں بھائی لیکن وہ پھر سیریس ہونے چاہیے جو کہ ہمارے بچے کم ہوتے ہیں کافی ٹھیک ہوں کوئی بات فریزیکل آنے کا میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ کتنے سوالات ایسے ہوں گے جو میں آپ سے کلاس میں خود سالت کرواؤں گا اور میں اس طرح سے چل کے ایک ایک بچے کا سوال دیکھتا ہوں کہ وہ کر کیا رہا ہے اپنے ریجسٹر کے اوپر اور جو غلطی وہ کر رہا ہے جدھر وہ اٹک رہا ہے اسی وقت اس کو گائیڈ کرنا کیا مسئلہ آ رہا ہے پتہ لگانا اب مجھے یہ بتا دو کیا آن لائن والے بچے کو یہ فیسیلیٹی مل پائے گی یہ فیسیلیٹی جتنی بھی فیسیلیٹی ہیں جتنے بھی بحث موبائل سے کر لے ہم تو آن لائن میں چیمپئن ہم تو یہ ہم تو وہ میں بولوں گا بھائیہ یہ فیسیلیٹی میں صرف ان کو دے سکتا ہوں جو کلاس کے اندر موجود ہیں اور آپ یقین کریں یہ میرے کہنے کی بات نہیں آپ پچھلے ایٹیمٹ کی بچوں سے پوچھ لیجئے گا کہ اس طرح سے انہوں نے کتنے سوالات کر کر کے مجھے دکھائے ہیں اور میں نے ایسے کتنے سوالات کی اوپر ان کو فیڈبیک دیئے اور یہ آپ سوچ سکتے ہو کہ ایک پروفیشنل پیپر میں ٹیچر کے فیڈبیک کی کیا ویلیو ہے the level of guidance which you will get in the physical classes it cannot be substituted through online classes میرے حساب سے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بہت پڑاکو بچے ہوتے ہیں بہت سیریز بچے ہوتے ہیں ان کو تحقیل ایکسر بازی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ گینے چونے ہوتے ہیں وہ 5% ہوتے ہیں سو میں سے پانچ ہوں گے جو ایسے ہوں گے جن کی کبھی کوئی کیوری نہیں آئے گی زندگی میں online والے بچے کبھی کبھار ایسی campus میں ٹکرا جائیں گے کچھ لینے کے لیے آئے کوئی بک لینے کے لیے آئے سر وہ آپ سے بس ہم سارے تھے سلام دعا کر لیں اچھا بیٹا کیوں کہاں کہ کیسے کیا سر آپ کے student ہے بیٹا کبھی دیکھا نہیں آپ کو میں نے سر وہ online کے student ہیں کبھی message بہت غیرہ کوئی کیوری سب سمجھ آ رہے سر اے ون سب کچھ کوئی چیز کچھ نہیں کچھ نام نہیں سب کچھ سمجھ آ رہے ایسی بچے ہوتے ہیں اور وہ واقعی میں بڑے شار بچے ہوتے ہیں اللہ پاک نے ہر کے چیز کوئی سیم تو نہیں دیا کچھ کو بہت بہت ایکسٹرارڈنری بچے ہوتے ہیں وہ بلتے ہیں سر بس لیکچر دیکھ کے جو سمجھ آتا ہے ہم کو ہم کو تو آنے کی ضرورت ہی نہیں چھوڑ دیں آپ بس پیپر پاس ہے ہمارا انہوں نے کہا اچھی بات ہے بھائی آپ اپنا بہتر بھلا جانتے ہیں لیکن میں زیادہ تر بچوں کی بات کر رہا ہوں میں نینٹی فائی پرشنٹ بچوں کی بات کر رہا ہوں دے نیڈ اٹینشن دے نیڈ گائیڈنس اور آپ کو جو تیچر اتنی بڑی فیسلیٹی دے رہا ہے کہ میرے سامنے سوال کرو میں آپ کو گائیڈ کروں گا میں بورڈ پر پانچ سوال کروں گا دس آپ سے کروں گا اپنے سامنے کر رہا ہوں گا جو غلطی ہوگی وہ بتاؤں گا میں کیا یہ بات سمجھ رہی ہیں ٹرائی ٹو اٹنڈ کلاسز فیزیکلی آن کیمپس کوئی مسئلہ ہو گیا نہیں آپ آ رہے ٹھیک ہے آپ نے لائیو آن لائن گرسے لے لی اگلے دن آپ نے اپنے کیمپس آ گئے لیکن اس کو روٹین نہ بناو اپنے آپ کو آسان پسندی کا آدھی نہ بناو تم نے ایک دفعہ اپنے آپ کو سہل پسندی کا آدھی بنا لیا یہ کنونینسز نہیں ہے یہ تو ہم لوگوں نے انسٹیٹیوٹس نے دے دی ہے نا انسٹیٹیوٹس نے دے دی ہے اور وہ بھی کورونا کا فیز آیا کورونا کے فیز کے بعد اب سب دے رہے ہیں تو پھر ایک کمپیٹیشن کی فیضہ چل پڑی کہ ہمیں بھی دینا ہے پھر وہ تو وہ انسٹیٹوٹ والے دے رہے ہیں آپ بھی کر دیں فیسیلیٹیٹ ہم نے کہا چلو پہ ٹھیک ہے ہم بھی کر دیں گے فیسیلیٹیٹ لیکن آپ یہ دیکھ لو کہ آپ اپنے آپ کو اتنی آسانی کا آدھی نہ براؤ کل کو آپ نے جابز پہ جانا ہے وہ آن لائن نہیں ہوتی آپ کو فیزیکل جانا ہے سر پیٹرول بہت مہنگا ہوگی ہے بہت مہنگا ہوگی ہے پیٹرول سر اتنہ مہنگا ہوگی ہے سوچ ہے آپ کی آج تک تم نے دیکھا کسی کوئی سکول کا بچہ گھر پہ بیٹے گا سکول پڑھڑا ہو پیٹرول بہت مہنگا ہوگی ہے دیکھا کسی کو نہیں دیکھا نا جا رہا ہے سکول ڈیلی جا رہا ہے بچہ جا رہے ڈیلی وین کی فیز بڑھے بھی گئی جا رہے ڈیلی جا رہے نہیں بھی جا رہا ہوگا نا ماں باپ مار کے نکالیں گے بھائی سکول جا آج کل کی ماں بھی خطرنا آگیا ہے سکول جا ہوگا سکون ملے دوڑا کالیج اے لیولز کیسے کیا تم لوگوں نے آن لائن کیا نہیں جا کے کیا پیٹرول تو تب بھی زیادہ تھا دیکھو پیٹرول اب بھی زیادہ ہے بٹ دے یوٹیلیٹی ویچھ یو گیٹ is immense is immense انشاءاللہ کون کہتے ہیں تم روز بائیکیا کر آو بھائی کون کہتے ہیں تم روز کریم پہ آو ریڈ بس چل لئیے گرین بس چل لئیے میری بس چل لئیے بس میں آو کون مانا کر رہا تم کو کون کہہ رہا تم روز کا ہزار پہ کرائے خرچ کرو اپنے اممہ بھاگا پیسوں کا جنازہ نکالو نہیں بھائی مسئلہ ہے فائنینشل پروبلم ہے بس میں میں کپی مجی بس میں جاتا تھا بھائی میں آئے چندری گروڈ بس میں جاتا تھا میرے پاس کوئی اس طرح کی کنوینس نہیں تھی اممہ بھا بائک سلانے جاتے تھے گاڑی تھی نہیں بس جاتی تھی آئے چندری گروڈ آئے چندری گروڈ پہ بھی بولٹن پہ اتارتی تھی بولٹن تھی چل چل کے آئے چندری گروڈ پہ جانا پڑتا تھا دس پندہ منٹ کی وک سو وٹ ماشاءاللہ جوان لوگ ہو یار کوئی بوڑے ہو کمزور ہو چھوٹے ہو جاؤ گئے بس میں جاؤ گئے دوست کیا بولے گا بس میں آ رہا ہے وہ بولتا رہے گا تو سی ایک والی فائر کر لگا بس میں آ کے وہ بولتا رہے جائے گا بھائی ابھی آپ دیکھو آپ کی بھلائی قسم ہے آپ کو خود پتہ رکھ جائے گا آپ ایک دن آن لائن کلاس لے کے دیکھ لے اور آپ فیزیکل کلاس لے کے دیکھ لو آپ کو خود پتہ رکھ جائے گا کہ آپ کس میں گین کر رہے ہو کس میں گین نہیں کر رہے ہو زیادہ یہ میرا مشورہ ہے باقی جو آن لائن میں آ کے پیسے دے گا فیس ہم کو وہاں سے بھی ملے گی فیزیکل آ کے بڑھو گے فیس ہم کو یہاں سے بھی ملے گی انسٹیٹیوٹ کو لیکن میں آپ لوگ میرے بہن بھائیوں کی طرح ہیں you are just like my family کوئی سٹوڈنٹ اپنی پریشانی بتاتا ہے مجھے لگتا ہے میری پریشانی ہے کوئی سٹوڈنٹ فیر ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ اس کا کتنا بڑا لاؤس ہو گیا میرا لاؤس ہو گیا میں پریشان چلتا ہوں تو میرے بچوں I want to see all of you all of you clearing this paper with ease انشاءاللہ اور اگر آپ کا کمیٹمنٹ ہے تو میرا بھی کمیٹمنٹ انشاءاللہ میرا بھی کمیٹمنٹ انشاءاللہ اس سبجیکٹ کو اللہ کے فضل سے باقی سب سبجیکٹ کے مقابلے میں آسان ترین بنا دوں گا میں انشاءاللہ آسان نہیں آسان ترین اور آپ یہ دیکھیں گے لیکن آپ لوگوں کی سپورٹ چاہئے دیکھو حکمران برے ہوتے نا کس سے جیسے برے ہوتے ہیں عوام کی وجہ سے عوام کے عمال اچھے نہیں ہیں اللہ پاک حکمران اچھے نہیں بھیجیں گے جماعت سے نماز پڑھو گے نا امام صاحب سے غلطی ہو گئی کیوں ہوتی غلطی پتا ہے جی جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کچھ اور خیالوں میں ہوتے ہیں بغیر ٹوپی کے وضوح ٹھیک سے نہیں کیا حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور کرت میں کچھ ان سے بھول ہو گئی کرت میں ان سے کچھ بھول ہو گئی اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے تو نماز پڑھا رہے ہیں کہ ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو وضوح ٹھیک سے نہیں کرتے تو وضوح کون ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں جو پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی ہیں لیکن اثر کس پہ پڑھ گیا؟ نماز پڑھانے والے پہ بات سمجھائی؟ تو یہ آپ لوگوں کی ڈیٹرمنیشن ہارڈ ورک آپ لوگوں کی سیریسنس آپ لوگوں کی ایفرٹ ڈیٹرمن کرے گی کہ میں کتنا اچھا پڑھا سکتا ہوں Are you getting this؟ گھڑ آپ لوگ ڈالیں گے میٹھا ہو جائے گا انشاءاللہ اور آج ہم میں سے ہر ایک یہ اہد کرے گا کہ سر ہمارے ماباپ ہم پر بڑا انویسٹ کر رہے ہیں اس قدر مہنگائی کے عالم میں ہم پر وہ اتنے پیسے لگا رہے ہیں ہم انشاءاللہ پاس ہوکے دکھائیں گے تو کتنے بچے ہیں جو پاس ہوکے دکھائیں گے انشاءاللہ سر ہم ایک اور وعدہ بھی کر لو وعدہ اس لیے کرا لے دوں تاکہ جو بچے بھی پورا نہ لے سکونا ملے سر جو آپ کہیں گے جیسے آپ کہیں گے جو آپ ہوم بک دیں گے ہم ویسے چلیں گے اور ہر چیز ویسے ویسے ٹائم پر کریں گے انشاءاللہ ہاتھ ریش کر لو جلی سے شاب باش اب جو ہی نہیں کرے گا دیکھو وہ گناہ رو گیا بتا رو گا ہوم بک دیا ٹوپی کرائی مجھ سے کیا وہ وعدہ بڑا خطرنا ہو گا بات سمجھا رہی ہے انشاءاللہ ابھی تو آج چھوٹا تھا فیشن تھا اگلی کلاس ہوگی آپ لوگی کل ہم انشاءاللہ اپنے ٹاپکس ٹیکنیکل ڈسکشن کا آغاز کر دیں گے آج یہ باتیں بتانا بڑی ضروری تھی پری ریکوزیٹس تھی ہیں چھوٹی سمپل باتیں لیکن سبجک کی امپورٹنس ڈیکورم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ریجسٹر سے ریلیٹڈ بکس سے ریلیٹڈ سٹڈی مٹیریل اور سٹڈی مٹیریل جتنا کلاس میں کر رہے ہونا اگر اسی کو گھر جاگر ایک دفعہ کر لو آسانی کے ساتھ تمہارا پی برواس ہو گیا ٹینشن نہیں لینے آپ لوگوں کی حصے کی ٹینشن میں لے لیتا ہوں تو آپ لوگوں کو نہیں لینے انشاءاللہ ٹھیک ہوگی یہ بات اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ چیزیں چلیں گی اور بہت ایفرٹلسلی یا with minimum effort آپ لوگوں کی اچھی سے اچھی پریپریشن ہو جائے گی ایک چیز جو آپ لوگوں کے ذمہ ہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی کوئی پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے مجھ سے ڈسکس کرو آگے پیچھے الٹے سیدھے لوگوں سے ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ایک بچہ پوچھ رہے سے last letter paper کیسا تھا was it tough ایک بات بتا دوں آج بتا دوں ہمیشہ بولتا رہوں گا میں کیف تو کا paper آج تک کبھی tough آیا ہی نہیں کبھی نہیں آیا کبھی نہیں آیا تم جس بچے سے پوچھو گے نا tough آیا اچھا ہوا برا ہوا tough کیسا تھا tough تھا easy تھا جس کا اچھا ہوا ہوگا وہ لگا easy تھا جس کا برا ہوا ہوگا وہ لگا tough تھا یہ اصول ہے یہ اصول ہے easy تھا یا tough تھا یہ آپ لوگ decide کرو گے جب آپ لوگ وہ topic پڑھے گے اس کا سوال کر رہے ہوگے میں آپ لوگوں سے ہی سوال کر رہا ہوں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا آپ بتا دیں کہ easy تھا یا tough تھا آئی کے اپ کی study text لینے physically purchase نہ بھی کرنا چاہو تو online ضرور download کر لینا کیونکہ میری book کے اندر کافی سارے سوالات آئی کے اپ کی study text کے ہیں جو کہ refer ہوئے ہوگے وہاں سے تو وہ solve کرنے ہوں گے ہمیں ٹھیک ہے تو آئی کے اپ کی study text physical book form میں لینی نہیں لینی آپ کا decision ہے online تو download کرنی پڑے گی کیونکہ آئی کے اپ کی study text میں کافی سارے questions اور example ریسی ہیں جو exam میں direct پوچھے گئے ہیں so we cannot ignore that ٹھیک ہوگی بات تو میری book کے اندر وہ questions included ہیں اور وہ میں نے page number کے references دیئے ہوئے ہوں گے کہ آئی کے اپ کی study text میں اس page پر یہ سوال ہے اس کا solution دیکھ لینا ہو یا کر لینا یا میں کروا ہوں گا جو بھی ہے وہ ضرورت پڑتی ہے تو my book will be the primary book اسی کے اندر میں نے questions ڈال دیئے ہیں ہاں لیکن میں کبھی یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال آپ نے گھر سے attempt کرنا ہے اور اس کا solution آپ نے study text میں سے دیکھ لینا ہے اس طرح سے ہوتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو rule out کرنا ہے آئی کے اپ کی study text میں سے کچھ questions as it is اٹھا کے as it is اٹھا کے paper میں دے رہا ہے تو میں تو rule out نہیں کر سکتا بھائی کوئی کرتا ہو تو کرے چاہیے بچوں thank you so very much may Allah bless you all take care a lot اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں بہت زیادہ محنت کی توفیق دے اور آپ کے لیے نہ صرف یہ کیف کہ یہ تین paper آگے کے بھی سارے paper اللہ پاک بہت آسان کر دے انشاءاللہ مارنی ہے ٹھیک ہے thank you اللہ حافظ اور time پہ آنا ہے میں time پہ class start کروں گا please آپ لوگوں کی محبت میں 10 بجے class رکھیے میں نے ورنہ پچھلے attempt میں پچھ لیں کہ میں کتنے بجے class رکھتا تھا ٹھیک ہے تو لیٹ نہیں ہونا please thank you اللہ حافظ